ایک عوام ہے جن کے خاندان سے بارہ مہینے میں بارہ ایدیں چلے کر آ رہی اب ان کے خاندان میں آ رہی بھائی کیا کریں گا بیچارہ ہو ہرے مولانا ہمارے باوا کریسو جی ہمارے دادا کر لے کریں جی ہمارے نانا پڑھنے نا لکڑھنے نا سکڑھنے نا سکڑھنے نا سکڑھنے پڑھنے دا وہ پیڑھی در پیڑھ گئے تو وہاں سے چلے کر آ رہا تمہیں اچانک آکو یہ صوب نکو کرو بلد کئیسا جی سنتی ہمیں کئیسا جی چھوڑتی ہمیں ادھر یہ لوکے تھے ہمارے خاندان سے چلے کر آرہا ہے ہمارے بڑوں نے کیا ہے ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں یارمی کرنا رجب کے کنڈے منانا محرم میں جھنڈے کرنا شابان میں بڑوں کی اودھے دالنا اور اید ملاد نبی منانا اور فلاں فلاں کرنا اسی کو ہم نے اسلام سمجھائے ہم یہ کریں گے ادھر عوام کہتی ہے علماء اکرام نے قرآن حدیث سے ثابت کیا یہ تمام چیزیں قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں کرنا چاہیے اب عوام کیا کرے گی کہا جائے گی عوام میرے دین اور اسلامی بھائیوں ایسی کنفیوز رکھنے والی عوام کے لیے میرا رب کا قرآن یہ کہتا ہے اللہ یہ کہتا ہے فَإِن تَنَعْزَا تُمْ فِي شَيْء اگر تم کسی مسئلے میں کنفیوز ہو جاؤ اگر کسی مسئلے میں تم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو آؤ قرآن کی جانب آؤ حدیث کی جانب قرآن کی جانب اللہ کی جانب نبی کی جانب حدیث کی جانب یہی دو چیزیں ہیں نا مومنوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام خدمہ حجت الویدہ کے موقع پر اپنی امت کو بخاری مسند احمد کی حدیث میں یہی دو چیزیں ہدایت کے نجات کا ذریعہ بنا کر بتا کر چلے گئے ترکتفیکم امرین اے میرے امتیوں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں جب تک اسے مضبوطی سے تھاموگے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ٹس سے مس نہیں کرے گی ایک قرآن ہے دوسرا میری حدیث ہے اسی پر مضبوطی سے تھامنا اسی پر عمل کرنا اب دیکھنا یہ ہے باوا سے دادا سے امہ سے نانا سے جتے بھی عیدان چلے کر آرہی ان عیدوں کو خورات کے ترازو میں رکھ کر تولا جائے حدیث کے ترازو میں رکھ کر تولا جائے دور دور تک یہ عیدان تو کیا اس کے ابواب بھی نظر نہیں آتے ہم کو اس کے ابواب ابواب کہتے ہیں چپٹر نظر نہیں آتے کسی بھی حدیث کی کتاب اٹھالو آپ بخاری مسلم ترمیزی نسائی عبودعود ابن ماجہ مصنید احمد مصنید رکل حاکم مصنید ابن عبی شہبہ کسی بھی حدیث کی کتاب اٹھالو رمضان کی عید کیسے کرنا چاہیے رمضان میں روزے کیسا رکھنا چاہیے عید کے دن کیسا جانا چاہیے کیا تقبیرات بلند کرنا چاہیے واپس آتے وقت کون سے راستے سے آنا چاہیے عید گاہ میں کتنی تقبیروں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنا چاہیے اس سے پہلے نہ کوئی سنت اس کے بعد نہ کوئی سنت وہاں نہ عزا نہ اخامت کیسے عید کی نماز ادا کریں گے کیسے آئیں گے کیا کریں گے پورا طریقہ ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو ملے گا کسی بھی حدیث کا چطر اٹھائیے بکریت کی عید بکرا کیسا لائے آ جائے گا اونٹ میں کتنے حصے گائے میں کتنے حصے بکرے میں کیا عید ہوئے تو وہ خربانی کے لائق نہیں ہوگا بکرا کس کی جانب سے خربانی کرنا چاہیے کیسا بکرا خربانی کے لائق کا ہے بکریت عید کیسے منائیں گے وہ پورا چطر آپ کو حدیث میں مل جائے گا رمضان کا چپٹر بکریت کا چپٹر کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا اب یہ چھوڑو وہ چیزیں پکڑو جو باوا سے چلنے کرا رہی امہ سے چلنے کرا رہی نانا دادا سے چلنے کرا رہی اب اٹھو دکھاؤ حدیث کے اندر ملاد النبی کا باپ رجب کے کنڈیاں کا باپ محرم کے جھنڈیاں کا باپ شابان اود ملیدے کا باپ ملاد النبی کا باپ فلاں گیاروین کا باپ فلاں پیران پیر کا باپ بتاؤ نہیں بتا سکتے حدیث میں ہے جنہیں نہ اس کا باپ ملے گا نہ ابواب ملے گا نہ کتاب ملے گا نہ چپٹر ملے گا کیوں نہیں ملے گا اس لیے کہ سلف سالحین کے زمانے میں یہ تھیج نہیں یہ اس زمانے میں تھیج نہیں تو نہیں آئے گا جب نہیں آئے گا تو اسلام نہیں بنا اللہ یہی کہتا ہے اگر میرے بندو تم کو کسی مسئلے میں عمل کرنے میں کنفیوزن آ جائے تم آؤ خران کی جانب تم آؤ حدیث کی جانب پرک پرک کر اس میں دیکھو کھول کھول کر اس میں دیکھو کیا اس میں ہے اگر ہے تو ضرور عمل کرو نہیں ہے تو اسے چھوڑ دو چاہے اس عمل کو تمہارے پورے پیڑی در پیڑی خاندان والے کیوں نہ کرتے ہو ساری دنیا والے اس پر عمل کیوں نہ کرتے ہو اگر وہ بات خران حدیث میں نہیں ہے اس بات کو دیوار پر مارو اس کی کوئی ویالو اسلام کے اندر نہیں ہے